میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں عمران ریاض خان کا صرف قصور یہ تھا وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ڈان لیکس والے ہیں جو میمو گیٹ والے ہیں وہ کسی کی غداری کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کلتر تو وہ خود غدار تھے آج آپ بتا رہے تھے عمران ریاض خان نے کیا پوچھا کہ مجھے فائلن دکھا رہے تھے ان لوگوں کی آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ لوگ کرپ ہیں ان کی اوپر فرد جرمائید ہونے والی ہے یہ ملک لوٹ گئے ہیں یہ ملک کے غدار ہیں آج ان کا وزیر داخلہ پنجاب کا وزیر داخلہ یہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے غدار ہے اس ملک میں اس سے بڑا مزاک کیا ہو سکتا ہے کہ کل کو جو غدار تھے جن کے خلاف فائلیں بنی ہوئی تھی جو میمو گیٹ کر رہے تھے ڈان لیکس کر رہے تھے اور وہ کیا پوچھ رہا تھا ایک سج جو پاکستانی پوچھ رہا تھا آپ اس کے پر ایف آئے لے کر رہے ہیں ادھر عرشت شریف صاحب کھڑے ہیں سمی ابراہیم کھڑے ہیں یہاں پہ بول کے نیوز کے کھڑے ہوئے ہیں سابر شاکر ملک شوڑ کے چلا گیا یہ ہمارے جو لوگ سوچل میڈیا والے ہیں علی مادل شیخ کو آپ اگرفتار کر لیا صرف ایک سوال پہ امپورٹڈ رجیم جو کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے سامراج کی طرف سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سازش میں ملوث بے روپیے جن کا سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمارے پر مسلط کر کے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں آخر کیوں ایسی کیا مجبوری ہے اس ملک کی کہ یہ حکمران جو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں جن کی کوئی نہ اخلاقی ایسیت ہے نہ کوئی ان کی ایسا اخلاقی جواز ہے جس کی پر حکومت کی جائے یہ سوال پوچھنا اگر جرم ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں مراد سعید بھی شامل ہے پوری تحریک انصاف اور پورا پاکستان شامل ہے اس ملک میں جس میں ہم نے بیس سال جنگ لڑی ہے بڑی مشکل سے امن آیا ہے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہے آخر اس دن کے لیے دیا کہ ہم یہاں پہ سوال نہیں پوچھتے ہیں یہ دینی ہمارا حق بھی ہے آئینی حق بھی ہے ایک معاشرے میں اس فیشس رسیم کے نیچے ہمارا دینی اور آئینی حق دونوں لے لئے گیا ہے اس لیے کہ اس قرب ٹولے سے پوچھا نہ جائے این آر او ٹو لینے کے بعد یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ سارا دن بیٹھ کے اپنے ان پیسے کو بدفعہ کے لیے ان لوگوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں جالی مقدمے کرتے ہیں لیکن پاکستان کھڑا ہے پاکستان کے عوام کھڑیے سب لوگ آئے ہیں وہ ہیں عمران ریاض خان کے لیے عرشد شریف کے لیے اور تمام صحافیوں کے لیے عیاض امیر کے لیے اس عمر میں کوئی خدا کا خوف کرو ہم مسلمان ہیں کوئی سفید دھڑی کا خیال کر لو کتنی شرم کی بات ہے نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ سیاست ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک فیشس رجیم انسٹال کر دی گئی ہے بے روپیوں کے صورت میں اور پاکستان کھڑا ہے ان کا مقابلہ کرے گا اور جب تک کھڑا ہے عمران خان اس پہ بالکل کمپروائز نہیں کرے گا آج وہ سائی وال جلسے بھی بولے گا اور پورے پاکستانیوں کو مترک کرے گا عمران ریاض خان کو رہا کرنا پڑے گا